ناظرین اکرام پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر الزام آید کیا ہے کہ وہ عسکریت پسندوں کی حمایت کر رہے ہیں اور انہیں اپنے شوکت خانہ میموریل ہسپتال میں طبی سہولیات فراہم کر رہے ہیں ترجمان پیپلز پارٹی کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں سندھ کی حکمران جماعت نے پی ٹی آئی چیئرمین کے اس بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا جس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ عاصف علی زرداری نے دیگر کے ساتھ مل کر مبینہ طور پر انہیں قتل کرنے کے لیے پلان سی بنایا ترجمان پیپلز پارٹی فیصل کریم کندی نے جاری بیان میں کہا کہ عمران خان کے بیان نے پیپلز پارٹی کے تمام رہنماؤں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی ہیں عمران خان عاصف زرداری پر الزامات لگا کر خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں پیپلز پارٹی رہنماؤں نے مزید کہا کہ عمران خان نے ایک سازش کے تحت پیپلز پارٹی کی قیادت کی زندگی کو خطرے میں ڈالا فیصل کریم کندی نے کہا کہ عمران خان کے بیانات ریکارڈ پر ہیں جس میں انہوں نے مبینہ طور پر دہشتگردوں کی حمایت کی ہے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دہشتگردوں کی مزمت کی جبکہ عمران خان نے اپنے ہسپتال میں ان کے علاج معالجے کا بندوبست کیا خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے عمران خان نے الزام آئد کیا تھا کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے مجھے قتل کرنے کے لیے ایک دہشتگرد تنظیم پر پیسہ لگایا وہ ہے جس میں طاقتور ایجنسی کے لوگ سہولتکار کے طور پر شامل ہیں انہوں نے زمان پارک میں ویڈیو لنک سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب پہلی بار ہماری حکومت ہٹائی گئی تو معلوم ہوا کہ مجھے قتل کرنے کی سازش کی گئی ہے جس کے بعد میں نے ان چار لوگوں کے نام بتا کر ویڈیو بنائی اور کہا کہ اگر قتل کیا گیا تو اس میں وہ چار لوگ ملوث ہوں گے مگر وہ اپنے منصوبے سے پیچھے ہٹ گئے ان کا کہنا تھا کہ میرے دشمنوں نے پی پی رہنما کے ساتھ مل کر مجھے ختم کرنے کے لیے پلان سی تیار کر لیا ہے مصر خان کے الزامات کے رد عمل میں پاکستان پیپرز پارٹی نے سابق صدر آصف علی زرداری پر سابق وزیر آزم عمران خان کی جانب سے قتل کے منصوبے کے الزام کی شدید مضمت کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو قانونی نوٹس بھیجنے کا اعلان کیا عمران خان کے الزامات کا جواب دینے کے لیے منقدہ مشترکہ نیوز کانفرنس میں پیپرز پارٹی کے رانما فرحت اللہ بابر نیر بخاری اور کمر زمان کائرہ نے عمران خان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ پی ٹی آئی سربرا دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ پیپرز پارٹی ان الزامات پر قانونی چارہ جوئی کرے گی انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ عمران خان اپنے الزامات واپس لیں دوسری جانب وزیر دفاع خاجہ آصف کا کہنا ہے کہ عمران خان نے آصف زرداری پر قتل کرنانے کا الزام لگا کر ایک نیا پینترہ بدلہ ہے جس سے ملک میں خون خرابہ ہو سکتا ہے وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز عمران خان نے آصف علی زرداری پر الزام لگایا کہ وہ ان کو قتل کرانا چاہتے ہیں یا انہوں نے عمران خان کے لیے کسی کو سپاری دی ہوئی ہے لیکن ہماری سیاست میں اس قسم کے واقعات نہ پہلے ہوئے نہ آئندہ ہوں گے خاجہ آصف کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپرز پارٹی نے دہشتگردی کی جنگ میں بہت قربانیاں دی ہیں اپنی جان گوائی مگر اتنے بڑے سانے کے باوجود پیپرز پارٹی نے شدت کا راستہ نہیں اپنایا اور جمہوریت کا راستہ اختیار کیا خاجہ آصف کا کہنا تھا کہ سیاسی اختلافات ہوتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے لیکن جس طرح عمران خان نے ہماری سیاست کا رخ شدت کی طرف موڑنے کی کوشش کی ہے اس وجہ سے پیپرز پارٹی کی قیادت کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے اور شاید عمران خان کا مقصد بھی یہی ہے کہ سیاست میں خون خرابہ ہو خاجہ آصف نے کہا کہ اقتدار جانے کے بعد عمران خان نے بہت سے پتے کھیلے ہیں مگر سب مات کھا گئے ہیں اور اب اس نے ایک نیا پتہ کھیلا ہے جس سے ملک میں خون خرابہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان جلد ہی پینترہ بدلتا ہے اور کبھی کبھی تو ایک دن میں بھی پینترے بدلتا ہے بزارت دفاع نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ پیپرز پارٹی نے شہید ظلفکار علی بھٹو اور محترمہ بنظیر بھٹو کے خون معاف کیے ہوئے ہیں اور اپنا سیاسی سفر جاری رکھا اس سیاسی سفر کی وجہ سے پیپرز پارٹی آج بھی صبح میں بڑی پارٹی کی حیثیت سے حکومت میں ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اقتدار جانے کے بعد امریکی سازش سے الزام شروع کیا اور اب وہ موسن نکوی پر آ گئے ہیں اس کے بعد اسمبلی کے خلاف باتیں کر کے اسٹیفے دیئے اور اب وہ اسٹیفے واپس لینے کا کہتا ہے اس کے بعد جب اسٹیفے منظور ہونا شروع ہوئے تو کہا کہ ہم اسمبلی میں واپس آنا چاہتے ہیں لیکن اسمبلی کے طریقہ کار تو اس چیز کا انتظار نہیں کرتے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان ملک کی معاشی تباہی کا پہلے بھی ذمہ دار ہے اور آئندہ اگر کوئی بھی سانیہ ہوا تو یہ اس کا بھی ذمہ دار ہوگا فات چودری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ تحریک انصاف کے دور میں پیپرز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ساری قیادت قید ہوئی اور جو کچھ ان کے سامنے ہوا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے لیکن دس ماہ میں پی ٹی آئی کے دو شخص پکڑے گئے جن کو چار ماہ میں رہائی مل گئی جس کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آئے انہوں نے کہا کہ قانون اور قائدہ اپنا خود تابع ہوتا ہے وہ سیاسی حکمرانوں کے تابع نہیں ہونا چاہیے جس طرح تحریک انصاف کے دور میں تھا اگر کوئی بات ہے تو عدالتی نظام اور قانون موجود ہے اس لیے فات چودری یا کسی کی بھی ٹارگٹنگ نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ جب ہمیں سیاسی انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا تھا تو اس وقت عمران خان کا بیان تھا جب نواز شریف مریم نواز شہباز شریف نحال حاشمی اور دیگر کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا تھا تو اس وقت ان کے بیانات کیا تھے یہ تو بلا بلا کر کہتے تھے کہ ان کو بند کرو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ عدلیہ فوج اور اداروں کو گالیاں دیتے ہیں اور جب کوئی ادارہ ان کے خلاف کاروائی کرے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اگر سیاسی طریقے سے بات کریں تو کوئی کاروائی نہیں کرے گا لیکن اگر اداروں کے خلاف ایسی باتیں کریں گے تو قانون لازمی طور پر حرکت میں آئے گا اور اگر آئندہ بھی کسی نے ایسی حرکت کی تو قانون حرکت میں آئے گا خانجہ عاصف نے کہا کہ عمران خان کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا اور اگر اسمبلی کی ساری نشستیں گئی ہیں تو وہ اس نے خود گوائی ہیں وزیر دفاع نے کہا ہے کہ عمران خان کی جرت یہ ہے کہ اب صدر عارف علوی کو بلا کر کہتا ہے کہ فوج کے ساتھ میری ملاقات کراؤ جو شخص اداروں اور ان کے سربراہان کو گاریاں دیتا ہے اب ان کو منتیں کر رہا ہے خاجہ عاصف نے عمران خان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر آپ نے سیاسی عمل میں رہنا ہے تو پھر فوج کو آوازیں نہیں دیتے اسطیفے دیتے وقت ہی قومی اسمبلی میں واپس آ جاتے اور ساری باتیں قومی اسمبلی میں آ کر حل کرتے انہوں نے کہا کہ اب عمران خان نے سپریم کورٹ اور آرمی چیف کو خط لکھنا شروع کر دیئے ہیں ایک طرف بیان دیتے ہیں دوسری طرف خط لیتے ہیں جن لوگوں کا آئین پر یقین ہو آئین کے ذریعے ان کی سیاسی پدیش ہوئی ہو وہ ادھر ادھر خط نہیں لکھتے بلکہ وہ ان فورمز کو استعمال کرتے ہیں جو آئین نے ان کے لیے مختص کیے ہیں پیٹرول پمپس کی بندش پر بات کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ انتظامیہ کو ان پیٹرول پمپس کو سیل کرنا چاہیے جو بند کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ جو لوگ مسئیبت کے وقت عام آدمی کا استحصال کر کے عرب و خربوں روپے بنا رہے ہیں حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کے خلاف کاروائی کرے دوسری جانب پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ سابق وزیر آزم عمران خان نے ان کے والد اور سابق صدر عاصف علی زرداری پر جھوٹے الزامات لگائے جس کے خلاف قانونی کاروائی زیر غور ہے عمران خان نے یہ الزام آیت کیا تھا کہ عاصف زرداری نے انہیں قتل کرانے کی کوشش کی ہے وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عمران خان کے بے بنیاد اور خطرناک الزامات نہ صرف غیر ذمہ دارانہ ہیں بلکہ یہ ان سازشی نظریوں کا بھی حصہ ہے جن کا مقصد سیاسی مخالفین کے خلاف نفرت پھیلانا ہے ایسی بےہودہ بیان بازی سے وہ سیاسی طور پر اہم رہنے کی کوشش کر رہے ہیں پوری قوم جانتی ہے کہ انہوں نے نفرت کی سیاست سے معاشرے میں تقسیم پیدا کی ہے تاکہ اقتدار حاصل کر سکیں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ دہشتگرد تنظیموں نے مجھے اور میری جماعت کو براہ راست دھمکیاں دی ہیں جس کے بعد اب عمران خان نے میرے والد اور سابق صدر عاصف زرداری پر جھوٹے الزامات لگائے ہیں ہم عمران خان کے حتک آمیز اور خطرناک الزامات کے خلاف قانونی جواب پر غور کر رہے ہیں ماضی میں بھی انہوں نے میرے والد کی جان خطرے میں ڈالی وہ اور ان کے ساتھی ماضی میں دہشتگردوں کے ہمدرد اور سہولت کار رہ چکے ہیں اقتدار میں ہوتے ہوئے انہوں نے دہشتگردوں کو رہا کیا اور جمہوریت پسندوں کو گرفتار کیا انہوں نے پختونخواہ کو دہشتگرد تنظیم کے حوالے کیا ان کی جماعت دہشتگرد گروہوں کو آج بھی پیسے دیتی ہے اگر مجھ پر میرے والد پر یا میری جماعت پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس سب کو مد نظر رکھا جائے گا